ہلو فرنز اسلام علیکم نمستے سس جاکال آپ لوگوں کا کیا حل چال دوستو دوستو آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے جو 0 سبسکرائبر سے لے کر آج مجھے 3000 پلاس سبسکرائبر شریف ڈائی مہینے کے اندر دیا ہے دوستو میں یوٹیوب بہت پہلے بنایا تھا لیکن میں ویڈیوز نہیں ڈالا مجھے اس کا امپورٹنس مجھے سمجھ میں نہیں آیا لیکن ڈائی تین مہینے کے اندر آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور میں ویڈیوز ڈالنے لگا دوستو آپ لوگ میرے لئے دعا کریں میں آشا کرتا ہوں آپ لوگ ہیلی رہے خوش رہے اور مجھے آپ لوگ پیار دے دے رہیے گا دوستو اور آپ لوگوں میں کوشش کروں گا کہ اچھا ساچھا ویڈیوز میں ڈال سگو دوستو آج سپیشیلی یوٹیوب کا 30,000 سبسکرائبر پلاس ہونے کے کاران کچھ سپیشیل بنایا ہے دوستو آئیے یہ ڈیش آج سپیشیلی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ ہے چکن کا لیک پیس یہ دیکھئے دوستو میں نے کچھ سپیشیل ڈیش بنایا ہے یہ دیکھئے ندی کا لوکل فیش اس کا ساک کے ساتھ میں نے بنایا بہت تیسٹی ہے اور سادی ساتھ میں نے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہوں جو فیش لوکل فیش میں نے اس کا سوپ بنایا ہے دوستو ایسا تیسٹی سبجی آپ گھر میں بنایا کے کھائیے اور بسمتی رائس کے ساتھ ساب کے جیئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ساب کرنے میں بہت لجیز اور لجو آف ٹیسٹ ہوتا ہے جو موہ میں آپ کو پانی آ جائے گا دوستو یہ میں نے ساب کر لیا ساب کرنے کے بعد جو پوئی ساک ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس فیش کو میں نے بنایا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دوستو اس فیش کو ہلکا سا میں نے فرائے کر دیا فرائے کرنے کے بعد اس کے بعد میں نے دیکھ یہاں پہ گرین گرین دیکھ رہے یہ پوئی ساک کے ساتھ میں نے بنایا اور بہت ٹیسٹی ہے دوستو میں آپ لوگ کو شیئر کروں کہ ایسا سبجی بنا کے کھائیے اس کے بعد اور ایک آئیٹیم میں نے بنایا اسپیشیلی لوکل چکن لیا تھا یہ دیکھ یہ لوکل چکن یہاں پہ میں نے چکن کو بڑھیا کر کے کھائی اور لوکل چکن میں نے اس کو پوٹیٹوز کے ساتھ اس کا میں نے بھونا نہیں بنایا اس کو میں نے سوپ کے ساتھ بنایا اور اس کو بھی ساپ کرنے میں بہت ٹیسٹی لگتا میں نے یہاں پہ ایک کھائی لے لیا اور کھائی کو میں ہیٹ کر رہا ہوں اس کے بعد میں یہاں پہ سپیشیلی کھائی کے اندر میں ڈال رہا ہوں ریفائن تیل تھوڑا اور تیل ڈالنے کے بعد جب یہ گرم ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گا چکن یعنی چکن کے لیک پیس اور جو سارا چکن میں نے ساب کر رکھا تھا اس کو میں ڈال رہا ہوں رانش کلر جب تک نہ ہو جائے تب تک میں نیچے نہیں اتاروں گا اگر آپ سبجی بنائیں گے تو مجھائی کچھ اور ہوتا دوستو اس کے بعد میں اٹھا لے لیا اٹھانے کے بعد یہاں پہ میں نے جو بھی ہے مرچ اس کے بعد پیانچ اور لاسٹ میں میں نے تمہٹر اس کے ساتھ میں بھونا بنا رہا ہوں اور فائنلی دیکھیں یہ جو ہے تمہٹر پورا گل گیا یہ پہ دیکھ سکتے ہیں جو پیانچ ہے براونش کلر بھی ہو گیا اور مرچ کچھ کشمیری میرس ڈڑ لیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میں بھی ڈال رہا ہوں جو میں فرائی کیا ہوا مطلب تھوڑا سا فرائی کیا ہوا جو چکن ہے وہ چکن کو میں ڈال رہا ہوں اور یہ چکن ہے جب کشمیری میرسی کے ساتھ دوست ہی ساتھ فائنیلی جب سبجی بن کے ہو گیا تیار تو ایسا ایک کلر آیا ایسا ایک لوک آیا اس کو آپ بسمتی رائس کے ساتھ سارپ کریں گے تو بہت لذیس اور ٹیسٹ ہی لگے گا دوستو یہ تھا لوکیل چکن کا ڈیش تو آپ لوگ یہ ویڈیوز دیکھیں اور گھر پہ بنا کے کھائے یہ ہی میرے لئے بہت بڑی بات ہوگا اس کے بعد اور ایک آئیٹم میں بنایا ہے دوستو مٹن کاری میں سپیشل اور ایک آئیٹم میں بنانے کوشش کروں گا وہ ہے فیش سپیش یہ فیش ہے اس فیش کو میں اس لئے بنایا کہ یہ الگ ایک فیش چار پس آئیٹم ہو تب کھانے کا کچھ مجھا اور ہوگا کیونکہ ابھی سکول جو ہے اگزام ختم ہوگیا اور ہمیں سمر پکیشن بھی ملا ہے تو من کو سکون ملتا ہے دیماغ تھوڑا تھنڈا رہتا ہے بہت خوش دوستو میں نے 3000 کے پلاس ہونے کا خوش سے بنایا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا دوستو آپ بھی ایسے بنا کے کھئیے جائے ہین جائے بھارت آپ ہیلدی رہیے خوش رہیے ملتا